مانا بھی کیا تھا یار ٹریور نے کہ آج میں گھر سے نہ نکلوں لیکن مجھے کیا پتا تھا یار یہ لوگ اتنے زیادہ یہاں پہ کھڑے ہو کے میرا ویٹ کرے ہوں گے پھائی پتھانی اب میں کیسے بچوں گا زیادہ بڑی گنز بھی میں نے یہاں پہ لے کر آیا با بس یہ چھوٹی سی پسٹا لے کر آیا وہ ابے پھائی تو کدھر سے آ گیا ارے یار لٹرلی میں یہ تو بہت زیادہ ہے اب میں بچوں گا کیسے یار اب ان سے میں سمجھ نہیں آ رہی یار کوئی آ جائے جان بچانے پت کہ ٹریور نے بولا تھا کہ میں نے بنکر ہاؤس کے اندر رہنا ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں آج ان پولیس فلو سے تو میں کسی بھی طریقے سے نمٹ لوں گا یہاں پہ لیکن پھائی صاحب اگر تو میں زندہ بچ گیا نا تو پکی بات آئی ان نوبڑوں کو میں نہیں چھوڑنے والا ارے بھائی کار کو بھی آگ لگی مجھے تھوڑا سا آ کے جا کے کہیں پہ بیٹھنا پڑے گا جب تک میں ان نوبڑوں کو مارنا شروع کرتا ہوں کافی دیر سے فریکلن کو کال کر رہا ہوں میں لیکن فریکلن ہے کہ کال انہی اٹھا رہا ہے میری سوچ رہا ہوں کہ اس کے گھر جا کے دیکھ رہوں اب یہ پولیس کان سے آگی پولیس نے دوبارہ سے ٹیک کر لیا پھائی یہ تو ٹریپ لگ رہے مجھے لیکن میں نے بھی پورے کا پورا بندوبست کر رہا ہے یہاں پہ ایک ایک نوبڑے کو میں نہیں چھوڑنے والا ان کے ساتھ تو کافی دنوں سے ہماری دشمنی چل رہی ہے یہاں پہ اور انہوں نے میرے لیے یہاں پہ ٹریپ لگا پھائی صاحب ایک دم پاغل بندے ہیں یہ ان کو سمجھا سمجھا کے تھگے ہیں کہ آرمی سے ذرا تم لوگوں نے دور رہ رہے لیکن یہ لوگ ہماری بات نہیں سن رہے ابے کدر کدر ہو تم لوگ کافی زیادہ بلٹس کی واضح تو آ رہی ہے مجھے لیکن یہ نوبڑے نظر کیوں نہیں آ رہے اچھا پھائی صاحب چھپ کے بیٹھے ہوئے ہو یہاں پہ سبر کر جاؤ کارز کے پیچھے بھی چھپے ہوئے ہونا ابھی تم سب کا بندوبست کرے گا یہاں پہ ٹریور پتہ نہیں کہیں فریکلن کے گھر کے اوپر بھی تو اٹیک نہیں کر دیا بھا کیا انہوں نے ابھی بھائی یہ تو ہوگی نا گڑ بڑ کافی زیادہ تھہر جو تھہر جو آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ راستہ کھلا ہوئے کے نہیں اپسو راستہ کھلا ہوگا ابھی یہ تو فریکلن کے کار سامنے کھڑی بھی ہے ابھی فریکلن مر گیا کیا ابھی یہ کیا ہوگیا یہ ولی کار بھی بلاس کر گی ارے ٹریور تو آگیا کیا ارے تجھے کیا ہوگیا ارے یار انہوں نے دو تین بلٹس مار دی میرے کو ارے تو ٹینچن ارے میں آگیا ہوں اب سب کچھ سمال لوں گا تُو نے بلٹ پروف جیکٹ ہی پہنی ہوئی تھی کیا ارے یار پہنی ہوئی تھی لیکن کچھ زیادہ ہی زور کی بلٹ لگی مجھے ارے سبر کر جا کچھ نہیں ہوتا تو آرمی کا جنرل ہے تجھے کچھ ہو گیا تو بھائی صاحب پوری کی پوری آرمی کیا کرے گی ابھی میرا خیال ہے تُو نے ساروں کو مار دیا ہوگا یہاں پہ ارے سبر کر جا دیکھ رہا ہوں میں میرا خیال ہے ابھی کوئی بندہ بچا ہوا ہوگا یہ نوبڑا کہیں پاگل واگل تو نہیں ہو گیا یہ کوئی طریقہ ہے فائل برگٹ چلانے کا اور وہ دیکھو وہاں سے بھی ایک پولیس کی کار آگی کوئی بھی پولیس والا مجھے ملے گا تو بھائی صاحب میں اس کو نئی چھوڑوں گا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ زندہ ہے اب نوبڑے چل چھا باش نکل تم لوگوں نے میرے دوست کو مارا یہاں پہ اپسو سارے کے سارے پولیس آفیسرز بر گئے ہوں گے یہاں پہ ٹھہر چھو بھائی صاحب کار لے کے آتا ہوں فریکلن کو اپنی کار کے اندر ڈالتا ہوں اور واپس اس نوبڑے کو اس کے گھر کے اندر چھوڑ کے آتا ہوں اس کو منع بھی کیا ہے کہ گھر سے نکلنے کے بھی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بھائی صاحب ہے کہ بات نہیں سنتا میری لاؤسنٹوس کی پوری کی پوری پولیس فورس اس ٹائم آرمی کے خلاف ہوئی بھی ہے اور ہم لوگوں کا بچنا کافی زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ لوگ آرمی کو ختم کرنا چاہتے اور آرمی کے سارے کے سارے ویپنز لینا چاہتے ہیں اسی وجہ سے اب پتہ نہیں ف لیکن تو نکلاوا کس لیے گھر سے تجھے منع بھی گیا میرے کہ گھر سے نکلنے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ نوبڑے اکدم پاغل ہوئے میں تیرے کو مار رہا چاہتے ہیں آٹ ریور اس بات کا تو آئیڈیا مجھے ہو گیا ہے لیکن تو کدھر جا رہا تھا ابے نوبڑے تیرے کو کال کر کر کے میں تھگیا لیکن تو کال نہیں اٹھا رہا تھا میں کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا میں نے سوچا کہ تیرے گھر جا کے دیکھوں کہ بھائی کہیں تو بیمار تو نہیں ہو گیا لیکن دونوں بڑا تو یہاں پہ انسل لڑا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے اور یہ کار کس کی اٹھا کے لیا ہے تو ارے یار یہ ہماری آرمی کی کار ہے ابے وہ تو میرے کو پتہ ہے مطلب کیس سولجر کی اٹھا کے لیا ہے اور تیرے سولجرز نے بھی تیرے کو نہیں رکا کہ بیس کے اوپر جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے پریور بھائی بات ایسے کہ کافی دینوں سے گھر میں پڑا پڑا میں تنگ آ گیا تھا میں نے سوچا کہ ذرا بیس کے اوپر جا کے اپنے سولجرز کی ٹرین وغیرہ کو دیکھ لوں اور دیکھوں کہ لاؤس این ٹوس کے اندر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں اب سمجھ آگی کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے ہاں بھائی صاحب یہ تو میرے اوپر یہاں پہ نظر رکھے ہوئے بیٹھے تھے صحیح کہہ رہا ہے فریکلین انہوں نے ایک دم روڈ بلوک کر کے تجھے مارنے کی کوشش کی ارے بھائی تو کوشش کی بات کر رہا ہے پوری کی پوری ٹرائی کی انہوں نے ہاں بھائی صاحب مجھے آئیڈیا ہے اس چیز کا اب کدھر جا رہا ہے تو اب گھر کے اندر ہی بیٹھوں گا گھر سے باہر نکلا تو یہ نوبڑے تو مار دیں گے نا مجھے ابے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب ان کا کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے بھائی صاحب ایک تو کمیشنرز کو مار مار کے میں تھکیوں لیکن یہ جو پولیس کی دشمنی ہے نا یہ ختم نہیں ہو رہی آرمی کے ساتھ ہاں فریکلین کچھ نہ کچھ تو کنا پڑے گا نا کریں گے کریں گے ضرور کریں گے تھوڑا سا سبر کر جا میں تو کہہ تو فریکلین سارے کے سار سولڈرز کو بلاتے ہیں اپنے گھر کے اندر اور ان کو بولتے ہیں کہ بھائی صاحب جتنے بھی پولیس آفیسرز ہیں نا لاؤس سنٹ آس کے اندر سب کو مار کے رکھ دیتے ہیں یا ٹریور اسے زیادہ گڑ بڑ نہیں ہو جائے گی کیا فریکلین بھائی صاحب کچھ بھی نہیں ہوگا تو ٹینچن آ لے سب کچھ ایک دم مس کر کے ہو جائے گا پکی بات ہے کیا ہاں فریکلین مجھے تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے ابے بھائی اب کس نے گولی چلا دی ارے سر ہمیں کی جا پتہ کس نے گولی چلا دی ارے فریکلین دوبارہ سے ایسا ہاں ہمارے گھر کے اوپر لیکن یہ ایسا کچھ کیا کس نے ہے ارے فریکلین میرے کو کیا پتہ آبے بھائی ہمارا سولڈرز بھی مر گیا یا تو کافی بڑی گڑ بڑ ہو چکی ہے یا یہاں پہ لیکن چل کیا رہا یا آرے فریکلین یہ لوگ تو آپس میں لڑ پڑے لیکن تُو کس کو مار رہا ہے فریکلین یہ ہمارے والے سولڈرز نہیں ہیں کیا بات کر رہا گی ہمارے سولڈرز نہیں ہے اوے بھائی اپنے روم میں جاتا ہوں اور وہاں سے میں گن اٹھاتا ہوں اوے بھائی تم لوگ ہمارے سولجرز ہی نہیں ہو لو یا انہوں نے میرے اوپر بھی فائرنگ شروع کر دی اور اوپر بھی سولجرز کھڑے میں انہوں نے بھی شروع کر دی لیکن بھائی ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے گن میرے پاس ادھر پڑی بھی ہے روم کے اندر اوے یہ کدھر سے آ گیا ٹھہر جاؤ میں تم لوگوں کا بندوبست کرتا ہوں بھائی گن نکال دی میں نے اب کسی بھی بندے کو چھوڑنا نہیں ہے میں نے مجھے کیا پتا تھا یہ سارے کے سارے سولجرز آپس میں مل جائیں گے ارے فراکرین یہ کیا ہو رہے اب اے چاپ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ جا یہاں پہ کافی زیادہ خطر ہے مجھے تو اس چیز کا بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے اپنے گھر کے سیکیورٹی گارڈز ہی میرے اوپر اٹیک کر دیں گے لگتا ہے اس زفہ کافی بڑا پلان بنائے یہاں پہ پولیس والوں نے اور اس کے بعد میرے اپنے ہی سولجرز نے بھائی لیٹرلی میں کافی بڑی گڑ بڑ ہے پتہ نہیں ابھی ٹریور ٹھیک ہوگا کے نہیں اور ابھی ٹریور ہے کدھر مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ابے صبر کر چاپ تجھے بولا کہ گھر کے اندر بیٹھ جا بائر کیا کر رہے تو مر جائے گا یہاں پہ ہاں ہاں جا رہو میں ابے ابے چاپ کو نہیں مارنا چاپ میرا سب سے زبردست والا ڈاگی ہے ایک میں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ یہ بھی نوبڑا نہیں مارا ابے شیشے کے پیچھے سے مارے گا سبر کر تیرا بندوں بس میں کر دوں گا میرے گھر کے شیشے سارے کے سارے بلٹ پروف تھے پتہ نہیں اس نوبڑے کو گولی وولی کہاں سے لگی سبر کر جا سبر کر جا شیشہ ٹوٹی نیرہ یار اوپر جانا پڑے گا مجھے لیکن بھائی ایک بھی بندہ نہیں چھوڑنا میں نے کدھر کدھر ملیں گے میرے اپنے سولجرز میرے خلاف ہوگے پتہ نہیں ابھی ٹریور ٹھیک ہوگا کے نہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پھائی صاحب یہ والے سولجرز کو بھی پتہ لگیا میں اوپر آ گیا ایک میں نے ٹھہر جاؤ آرمی کا بھی بندوں بس کنا پڑے گا مطلب کہ ان کے اندر بھی مجھے غداروں کو ڈھونڈا پڑے گا کدھر کدھر ہوں گے سارے کے سارے پاغل ہو گئے ہیں یار یہ لوگ پتہ نہیں کیا ہی ہوئی رکھا ہے یار یہاں پہ اور کس نے ان کو ہمارے خلاف کر دیا مجھے تو لگتا ہے پولیس چیف جو اس زفعہ آیا ہے نا وہ کافی زیادہ کرپٹ ہے کیونکہ یہ لوگ بغیر پیسے کے تو ایسا کام نہیں کریں گے لازمی انہوں نے پولیس چیف سے پیسے لیے ہی ہونے ہیں ابھی کون گولی بولی ماری جا رہا ہے چھا تو نیچے بیٹھاوا ہے ان سارے کے سارے لوبڑوں کی ٹریننگ میں نے کی بھی ہے نا اس لیے کافی زیادہ اوپی ہیں اتنے رام سے مریں گے نہیں یہ لوگ بھائی ادھر سے بھی کافی زیادہ بلٹ ساری ہے مجھے لگتا ہے مجھے اوپر چڑھ کے دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ کون کون زندہ ہے یہ دکھ بھائی صاحب لڑنے کے لیے اگدم ریڈی تھا یہاں پہ اور بھائی یہ بھی یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا ایک بندہ اور بھی کھڑاوا ہے اس کو بھی اگدم مس کر کے ٹھوک دیا میں نے بھی اور کدھر کدھر ہے یہ ایک چھپ کے بیٹھاوا تھا بھائی یہ بھی کیا اب ہو گیا کام ٹھیک اب جنگ سائی کر کے لگی نہیں یار میرے سے اب میں نے اوپر چڑھنا ہے اور اوپر جا کے میں دیکھوں گا کہ بھائی یہاں پہ اور بندے ہیں کہ نہیں میرے گھر کے اوپر کافی بڑا اٹیک ہو گیا اور یہ کون پھیرا تھا یار ایک منت ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ادھر مجھے لگ رہا ہے کوئی بندہ کھڑاوا ہوگا اوے بھائی نیچے کھڑاوا ہے نیچے سے گولیاں واہ یار واہ کیا بات ہے ان کی چھوڑنا تو ان میں سے میں نے کسی ایک کو بھی نہیں ہے اوے ٹریور کدھر گیا یہ دیکھو نا یار نیچے ہی کافی سارے سولڈرز کھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ آئے کان سے ابھی مجھے یہ نہیں پتا شاید یہ بیس کے اوپر سے آئے ہوں کیا ہو سکتا ہے میرے گھر کی اپنی سیکیورٹی ہو ویسے تو میرے گھر کی اپنی سیکیورٹی کے اندر اتنے زیادہ بندے نہیں تھے لیکن باہر جب میں نے دیکھا تو باہر تو کوئی بھی کار نہیں کھڑی بھی تھی جس کے اوپر یہ لوگ بیٹھ کے آئے ہوئے ہوں اوے بھائی ارے فریکلین لیٹرلی میں بہت بڑی گڑ بڑ ہوئی رکھیے نا یا پہ آہ یار ٹریور اب کیا کریں گے فریکلین مجھے کیا پتا کیا کریں گے اب بھئی یہ جو اندر کھڑا اس کو بھی مار یار تو ارے فریکلین اس تک بلٹ نہیں پہنچ رہی نا سبر کر جا اس کا میں بندوبس کر کے آتا ہوں لیکن میں نے یہاں پہ اور بھی بندے دیکھے ہیں کھڑے ہوئے ارے فریکلین کس سائٹ پہ حریکلین بتاتا ہوں میں تیرے کو کس سائٹ پہ بھائی مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آرمی کے علاوہ بھی کوئی بندے ہیں لیکن کس سائٹ پہ سبر کر جا بتاتا ہوں میں تیرے کو ایک منٹ فائی صاحب یہ دیکھ یہ کھڑا بھائی ایک بندہ ارے فریکلین یہ کہاں سے آگے لیٹرالی میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آگے لیکن اس کو تو مار دیا میں نے ارے فریکلین یہ تو پولیس کے نہیں لگ رہے فائی لیٹرالی میں یہ تو پولیس کے نہیں ہے اور انہوں نے ہمارے گھر کے اوپر نظر بھی رکھی بھی ہے صحیح کہہ رہا ہے فریکلین تو ان کو ختم کر کے آئے یار مجھے نہیں پتا بھی بھائی کتنے زیادہ بندے ہوں گے یہ لوگ ایک منٹ ٹھہر جا مجھے نیچے سے بھی گولی کی آواز آئی ہے فریکلین نیچے والے کو چھوڑ اور اوپر والے کو دیکھ جا کے اوکی اوکی جا رہا ہوں میں ایک منٹ رک جا یہ رب فائی صاحب یہ گولی والی چلا رہا تھا مار دیا اس کو بھی میں نے اور ایک تو یہ پیچھے گلاس کے چھپا ہوئے تیرہ بھی بھائی بندو بس کرتا ہوں میں تم لوگ پتہ نہیں کدھر سے آگے ہو فریکلین مجھے لگتا یہ لوگ گینگ سر کے آدمی ہیں فائی ٹریور میرے کو بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے تو فریکلین اب کیا کرنا ہے تجھے پتہ ہے نا ہاں یار آج کے دن میں ہمارے اوپر تین بندوں نے اٹیک کیا یہ کیسے بج گیا یار ارے فریکلین ادھر آپ بات سن میری ہاں بول کیا ہو گیا ہاں اب بول کیا ہو گیا ایک میں ٹھہجا میں ذرا چوب سے تو ملوں ارے چوب ہاں بول فریکلین کیا ہو گیا تجھے میں نے بولا ہے گھر کے اندر بیٹ تو باہر کیا کر رہے ارے یار سنچن کا ویٹ کروں سنچن کا لیکن سنچن کدھر ہے ارے یار سنچن سکول گیا ہوئے نا اچھا پھر ٹھیک ہے میں نے کہا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہاں ٹریور ابھی درہ بات سن میری ہاں فریکلین اب بول کیا کرنا ہے میں کیا بتاؤں کیا کرنا ہے ارے فریکلین یہ لوگ پھر سے گولی چلانا شروع کر رہے ہیں ابھی یہ لوگ ہیں کون یار یہ تو ہماری آرمی کے اپنے سولڈرز نہیں تھے کیا ہاں فریکلین یہ لوگ تو وہی تھے پتہ نہیں بھائی ساب ان کو کیا ہو گیا پتہ کرانا پڑے گا ٹریور پتہ کرانا پڑے گا ایک ایک بندے کا ارے فریکلین بات سن میری اب ابھی آنے دیس کو بھی پتہ نہیں گھر کے اندر سے کیوں گولیاں مارے باہر کیوں نہیں نکل رہے یہ لوگ ان کو پتہ ہے نا کہ تیرے گھر کا جو گلاس ہے وہ ایک دم بلٹ پروف ہے آہ بھائی صحیح کہہ رہا ہے تو پتہ تو ہے لیکن اب فریکلین ان کو چھوڑے گا نہیں اور ٹریور بھی آہ بھائی ساب ٹریور بھی ابھی بچ کیسے رہے یہ بھی کیا فریکلین سارے کے سارے گئے ابھی نہیں سارے کے سارے نہیں گئے مجھے ایک اور سولڈر نظر آیا یہاں پہ ارے فریکلین اس کو باہر نکال کے ماریں کیا باہر نکلے گا تو ماریں گے نا یہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے پھائیس کا بھی ہیڈ چاٹ ہو گیا ٹریور اب بات سن میری تجھے تو پتہ لگ گیا نا آج پولیس نے بھی ہمارے اوپر اٹیک کر دیا اور میرے بنکر ہاؤس کے اندر میرے ہی آرمی سولزز نے میرے اوپر اٹیک کر دیا صحیح کہہ رہا ہے فریکلین اور اس کے بعد کچھ بندے یہاں پہ گینک سرز کے بھی تھے ہاں فریکلین لیکن اب کرنا کیا یہ بتانا بھائی میں یہی سوچروں کہ اب کیا کر رہے ہیں آرمی کے اندر والا مسئلہ کیسے سمال لیں گے پولیس چیف والا مسئلہ کیسے سمال لیں گے اور اس کے بعد یہ ہم لوگ گینک سرز کو کیسے سمال لیں گے سمال لیں گے سمال لیں گے فریکلین تو ٹینچن نہ لے ارے فریکلین پھر سے ایک بندہ آ گیا ابے آنے دے جس جس نے بھی آنا ہے جتنے بھی آ رہے ہیں نا آج سب کو ختم کریں گے ہم لوگ پولیس کا بھی بندوبست کرنا ہے انہوں نے کافی بڑا اٹیک کی آج ہمارے اوپر ابے بھائی گولی چلنی شروع ہو رہی ہے لیکن گولی آ کانسے رہی ہے بھائی یہ دیکھو یہ کھڑا بھائی پتہ نہیں نوبڑے تو پہلے کدر چھپاوا تھا چھپکے اس نے اپنی جان تو بچا لی تھی لیکن بھائی ہم لوگ واپس باہر آگے یا یہ بھی کام کرتا ہوں بیس کے اوپر بھیج ساروں کو بھیجوں کیا نہیں نہیں بلکہ کام کر ساروں کو مت بھیج صرف اس کو بھیج جو کہ بھروس ایک آدمی ہو کیا مطلب یہ کہ ہمارے گھر کے اوپر جتنی بھی سیکیورٹی تھی نا وہ ساری کی ساری کمپرومائز ہوگی اور انہوں نے سب نے مل کے میرے اوپر اور ٹریور کے اوپر حملہ کر دیا کیا آپ بات کرے ہو فریکلن سر مطلب کہ آرمی کے اندر بھی غدار پولیس کے اندر بھی غدار اور ہاں بھائی صاحب لاؤس سینٹوس کے گینگ سر تو ویسی غدار ہیں ہاں فریکلن سر اس بارے میں تو میرے کو پتا ہے لیکن ہوا کیا یہ تو بتاؤنا بتا تو رہا ہوں نوبڑے اٹیک ہوا ہے بہت بڑا جلدی سے ساری کی ساری فورس کو بیجو سارے کے سارے ایکوپمنٹ کے ساتھ ان کو میں نے ٹاسک دے نہیں آپے ٹھیک ہے فریکلن سر جیسے آپ بولو چلو بھائی یہ کام ہو گیا ٹھیک ابے ٹریور کدھر ہے یار تو اے فریکلن گھر کے اندر ہوں میں ابے باہر آنا اندر کیا کر رہے تو ابے لیکن پلان کیا ہے ہمارا پلان بھائی صاحب بتاتا ہوں میں تیرے کو لیکن تُو نظر کیوں نہیں آرہا لے بھائی تیرے پیچھے کڑا وہ ابے یار پتہ نہیں کدھر چلا گیا تھا تو اے فریکلن ادھر ہی تھا میں اب بتا پلان کیا ہمارا پلان گیا کہ میں نے آرمی بیس کے اوپر سے سارے کے سارے سولڈرز کو بلا لیا یہاں پہ لیکن بھائی صاحب وہ کس خوشی میں کیا تیری شادی ہے یہاں پہ ابے نہیں یار ان کو آنے دے ان کے سامنے پھر میٹنگ کر کے تجھے بتاؤں گا ٹھیک ہے فریکلن دیکھ لے کیا کرنا ہے جو بھی کرنا ہے ذرا سمل کے کرنا ہے سب پتہ ہے مجھے کیا چیز کرنی اور کیا چیز سمل کے کرنی آجا تو فٹا فٹ سے باہر ابے ٹریور ایک بندہ اور بھی ہے باہر ارے فریکلن یہ لوگ کہاں سے آرہے ہیں بھائی میرے کو کیا پتہ یہ لوگ کہاں سے آرہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اب سب کے سب مر گئے ہوں گے ہاں فریکلن مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے ٹھینگ گاڑ آفیسر تم سارے کے سارے یہاں پر آگے ارے فریکلن سر یہ بتاؤ کہ یہ جو ہمارے سولجرز مر گئے ان کو کس نے مارا میں نے مارا کوئی مسئلہ ہے گیا کسی کو نئی فریکلن سر اگر آپ نے مارا ہے تو صحیح مارا ہوگا بھائی صاحب یہ سارے کے سارے غددار نکلے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارے دشمنوں سے پیسے لے کے کہیں ہوئے ہیں لیکن فریکلن سر اب آگے کیا کر رہے ہیں آگے تم لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ لاؤس ان ٹوس کے اندر سے جتے بھی پولیس آفیسرز ہیں نہ سب کو ریس کر کے تم لوگ آرمی بیس کے اوپر لیاو کیا بات کر رہے ہو فریکلن سر دکتی ہو جائے گی کیا کیسی دکت تم لوگ سولجرز ہو اور سولجرز کی اتنی ٹریننگ تو ہوتی ہے بھائی صاحب ہاں فریکلن سر دکت اس بات کی ہے کہ ہماری تو آلریڈی جنگ پولیس کے ساتھ چل رہی ہے ارے بھائی کیا بتاؤں میں تم لوگوں کو صبح صبح میں آرمی بیس کے اوپر آنے والا تھا کہ راستے میں پولیس نے راستہ رکھ کے میرے اوپر اٹیک کر دیا اور بھائی میرے پاس صرف اور صرف ایک پسٹل تھا لیکن ٹینک اور ٹریور ٹائم لی پہنچ گا اور اس نے میری جان بچا لی اس کے بعد سر کیا ہو گیا اس کے بعد بھائی جب ٹریور مجھے گھر لے کر آیا تو گھر کے اوپر جتے بھی سولجرز ساروں نے میرے اوپر اٹیک کر دیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے مل کے سارے کے سارے سولجرز کو مار دیا کیونکہ ایک بھی سولجر ایسے نہیں تھا جو کہ ہمارا ساتھ دے رہا ہو فریکلن سر پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا گھر کے پیچھے دیکھا تو وہاں پہ گینگ سرز کڑے ہوئے تھے ان کو بھی مارا ہم نے اس ٹائم ہمارے اوپر تینوں طرف سے اٹیک ہے ارے فریکلن سر پولیس کا تو پتہ ہے گینگ سرز کا بھی پتہ ہے تیسری کونسی جگہ ہے ابے نمڑو تم لو خود مطلب کہ آرمی کے اندر بھی بندے بہت سارے انوالو ہیں جو کہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں اس لیے اگر تم میں سے کوئی در انوالو ہے تو بتا دو میرے کو نہیں نہیں فریکلن سر ہم سب تو آپ کے بھروسے کے آدمی ہے نا بھائی صاحب اب تم لوگوں کو جو بولا ہے صرف اور صرف وہی کام کرنا ہے تم لوگوں نے جلدی سے جاؤ اور لاؤس سنٹوس کے اندر پھیل جاؤ جہاں پہ کوئی پولیس آفیسر نظر آئے اٹھا کے سیدھ آرمی بیس کے اوپر لیا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تم لوگوں نے رکھنا ہے ٹھیک ہے فریکلن سر جیسے آپ بولیں اور آجا ٹریور تو بیٹھ میرے ساتھ ذرا کار کے اندر ارے فریکلن اب ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں تو آہ تو صحیح نا بتاتا ہوں میں تیرے کو ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں آہ گیا گیا فریکلن سب کچھ ٹھیک ہے نا بھائی صاحب سب کچھ ایک دم بڑی ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں خاص جگہ کے اوپر لیکن وہ کونسی پریزینڈ کے گھر جا رہے ہیں کیا ابے پریزینڈ تو پولیس آفیسر کا دوست نہیں ہے کیا ہاں فریکلن اسی کا دوست ہے ابے نوبڑوں کیا کیا آر کے نیچے دوں گا کیا میں تم لوگوں کو راستہ کیوں نہیں دے رہے ہو تم لوگ مجھے سوری سوری فریکلن سر چلے جاؤ آپ آہا جا رہوں میں ارے فریکلن تیرے گھر کا کیا کرنا ہے اب کر لیں گے بھائی اس کا بھی کر لیں گے کچھ نہ کچھ ابھی ہم جا رہے ہیں سیدھا پولیس شیف کو اریس کرنے کیا مطلب ہم دونوں اریس کریں گے میں تو اکیلا بھی کرلوں گا تو نے نہیں جانا تو بتا دے میں تیرے کو بھی اتار دیتا ہوں کار سے نہیں نہیں فریکلن جانے دے مس کر کے لڑیں گے ساروں سے آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا رہوں سیدھا پولیس سیشن وہاں پہ پولیس شیف مل گیا نا تو بھائی سب وہی پہ مار دوں گا میں اس کو تو بھائی یہ آرمی کا کیا کرنا ہے آرمی کا بھی بندوبس ہو جائے گا اس کی بھی ٹینچن آ لے اور یہ گینک سرز کا گینک سر کو بھی دیکھ لیں گے ایک ٹینچن کسی لے رہا ہے یار تو بار بار اچھا چل ٹھیک ہے لو بھائی پولیس سیشن کے قریب پہنچ گیا ہوپس اب ہمیں یہاں پہ چیف مل جائے آرے فریکلن پائیری کھڑا ہے وہ آرے پھائی یہ تو کام کافی زیادہ بڑیا ہو گیا فریکلن کار چڑھا دے اس پہ ابھی نہیں چڑھانی کار میں نے اس کے اوپر پہلے میں نے اس سے کچھ کوئشن آثر پوچھنے ابھی ابھی کیا کرے گن نیچے کر پاغل واغل تو نہیں ہو گیا پاغل واغل نہیں ہو گیا میرے اوپر اٹیک کرواتے اور میرے سے پوچھتے ہو کہ میں پاغل ہو کیوں کہ نہیں ارے میں نے کونسا اٹیک کروایا پورے کا پورا روڈ بلوک کر کے تم نے میرے اوپر اٹیک کروایا اس کے بعد میری ساری کی ساری آرمی کو بھی تم نے خرید لیا انہوں نے بھی میرے اوپر اٹیک کر دیا اور اس کے بعد گینکسرز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ارے فریکلن کیا بات کرے ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی یہ سمجھ آ جائے گی بھائی صاحب ارے رکو تو سہی نا میری بات تو سن لو ہاں بولو کیا ہو گیا ارے دیکھو میری بات سنو زیادہ غصہ مت کرو میں نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ میں تو خود اپنے پولیس آفیسرز کو ڈھونڈ رہا ہوں سارے کے سارے لاؤس سنٹاس کے اوپر سے میرے پولیس آفیسرز غائب ہوگے کیا مطلب کیسے غائب ہوگے مجھے کیا پتہ کیسے غائب ہوگے کہیں تم نے تو نہیں مار دیا ساروں کو ابے پاغل باغل تو نہیں ہوگی ہو زیادہ بچے بھی نہیں ہیں ابے کیا سوچ رہا ہے کمیشنر چل شاہ باش تیرے کو ایرس کرنے کے لیے آئے ہیں ابے چھک کر جا تو کدھر سے جنرل بن گیا یہاں پہ جنرل تو یہاں پہ فریکلن ہے نا میں صرف اور صرف فریکلن سے بات کروں گا وہ ابھی واش روم سے آ کے ابھی مجھے کافی زہور کا واش روم مال ہے سو میں واش روم کرنے جاؤں گا پھر آ کے ان سے بات کروں گا ابے واش روم کرنے سے پہلے مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا فریکلن کافی زیادہ ڈینجرس ہے یہ ناوکی یہ میرے کو مار دے اس لیے میں کار کے اندر بیٹھ کے فٹا فٹ سے یہاں سے نکل جاتا ہوں کسی کو پتا بھی نہیں لگے گا ہاں یار یہ والا ایڈیا سب سے زیادہ بیسٹ ہے میرے دو گارڈز وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن فریکلن بلا وجہ کسی کو مارتا نہیں ہے یہ بات تو مجھے پکی پتا ہے چلو تھینک گاڈ بچ گئے یار ہم لوگ اب فریکلن اور ٹریور مجھے کچھ نہیں کہیں گے ٹریور یار پورے کے پورے بیس منٹ ہو گیا لیکن ابھی تک یہاں پہ چیف نہیں آیا صحیح کہہ رہا ہے فریکلن ٹھہر جاں میں خود اندر جا کے دیکھتا ہوں چیف کی در ہوگا اے سر بات چنو میری آپ بولو کیا ہو گیا سر چیف تو بھاگیا یہاں سے تمہیں کیسے پتا چیف بھاگیا اے اس کا میسیج ہے کہ فریکلن وہیں پر ہے کہ نہیں میں نے پوچھا وہ تو ابھی یہیں پر ہے اس نے بولا تھینک گاڈ میں وہاں سے نکل آیا ہوں اوے ٹریور گڑ بڑ ہوگی نا یار پولیس چیف ہمارے ہاتھ سے نکل گیا میں ٹھہا جا کال آ رہی ہے کسی کی ارہ فریکلن سر کیسے ہو آپ ارہ ہاں ٹھیک ہوں کون بات کر رہے فریکلن سر آپ کی بیس سے بات کر رہا ہوں میں ہاں ہاں بول بول کیا ہو گیا فریکلن سر سارے کے سارے لاؤس اینڈ ٹاؤس میں جتنے بھی پولیس آفیسر تھے سب کو ریس کر لیا میں نے کیا بات کر رہے ہیں ہاں فریکلن سر سب کو ریس کر لیا میں نے جلدی سے آجو بیس کے اوپر اوکے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پھر ہاں ہاں ٹھیک ہے جلدی سے آجو آج آر ٹریور کار کے اندر بیٹ بیس کے اوپر جانا ہے ہاں تو بھائی صاحب یہ پولیس چیف کا کیا کریں گے ابے پہلے بیس پہ جائیں گے اس کے بعد پولیس چیف کو بھی دیکھ لیں گے پکی بات ہے کیا ابے ہنڈر پرشن پکی بات ہے کار کے اندر بیٹ پہلے بیس پہ چلتے ہیں وہاں پہ سارے کے سارے پولیس آفیسرز آئے ہوئے ہیں سب کو مار دیتے ہیں آج کے دن میں ہاں فریکلن ٹھیک ہے چھوڑنا کسی ایک کو بھی نہیں ہے تجھے پتا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑتا پھر تو مجھے کیوں بار بار یہ بھی نہیں بات کرتا ہے ابے یار ویسے یار نہیں چھوڑوں گا میں فریکلن کے بچے کو اور میں اب لوں گا گینگ سر کی ہیلپ پہلے بھی میں نے گینگ سر کی ہیلپ لی تھی لیکن زیادہ بندے ان کے نہیں گئے سارے کے سارے آرمی کے سولجرز بھی خرید دی ہے وہ بھی سارے کے سارے نوبڑے نکلے اب میں لوں گا جب میکسیکن گینگ کی ہیلپ تو کام ایک دم پڑیا ہو جائے گا کیا تم نے گھنٹا قسم کے لوگ بھیجے تھے فریکلن کے گھر کے اوپر ابے کیا ہوا کتا غصہ کر رہا ہے میرے اوپر سیدھا کام کی بات کر میرے ساتھ فریکلن آیا تھا مجھے ایرس کرنے کے لیے کیا بات کر رہے تو پولیس ور ہے تو لوگوں کو ایرس کرے گا یا فریکلن کرے گا یہی بات تو بھائی صاحب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کیا چل رہا یہاں پہ اب بات سن میری ذرا کان کھول کے اپنی فریکلن نے لاؤس سنٹوس کے اندر جتے بھی پولیس آفیسر سے سب کو ایرس کر لیا کیا بات کر رہے سب کو ایرس کر لیا کیا ہاں جو بچے تھے ان کو مار بھی دیا اس نے کیونکہ جو بچے ہوئے پولیس آفیسر سے اس کو تو میرے بولا تھا کہ فریکلن کو پر اٹیک کر دے اس نے اٹیک کر دیا اس لیے سب کے سب مارے گئے ارے یہ تو گڑ بڑ ہوگی نا ہاں بھائی صاحب گڑ بڑ ہوگی تو بتا آپ کیا کرنا ہے اب میرے جتے بھی پولیس آفیسرز یہاں پہ اس نے ایرس کر کے رکھے ان کو چھڑانا ہے کدھر سے چھڑانا ہے وہ سامنے تیرے کو آرمی کی بیس نظر آ رہی ہے یہاں سے چھڑانا ہے بھائی صاحب ارے پاگل واغل تو یہ ہو گیا آرمی بیس کے اندر چلے گے تو ہم لوگ تو سب کے سب مر جائیں گے ابے تو کیا تم لوگ لاؤس سنٹوس کے گینگ سر نہیں ہو اتنا بھی کام نہیں کر سکتے اگر اتنا بھی کام نہیں کر سکتے تو بھائی صاحب میں بھی اب تم لوگوں کو لاؤس سنٹوس کے اندر کوئی بھی دھندہ نہیں کرنے دوں گا چلو شابش نکلو یہاں سے دیکھتا ہوں میرے ہوتے ہوئے تم لوگ کیسے کام کروگے اچھا سنو تو صحیح بات میری نہیں بھائی صاحب ابے سن تو صحیح بات میری ہاں بول کیا ہو گیا ادھر آ یار ٹھیک ہے میں تیرے بندے چھڑانے میں تیری ہیلپ کروں گا اس کے بدلے میں تو مجھے کسی بھی کام سے لاؤس سنٹوس کے اندر نہیں رکے گا پکا پرامیس نہیں رکوں گا میں جو کر رہا ہوا کرنا تم لوگ لیکن مجھے یہاں پہ فریکلن چاہیے ابے مل جائے گا فریکلن بھی تیرے کو چلا میرے ساتھ ذرا کار کے اندر بیٹھ ہم لوگ خود جا کے بیس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ سولجرز ہیں کدر ابے سولجرز نہیں چاہیے مجھے مجھے پولیس آفیسر چاہیے ابے مطلب وہی نا کہ ان کو ایریس کس نے کی ہے تو تیرے لوگ یہی پہ کھڑے رہیں گے کیا ابے تُو ٹینچن نہ لے ایک کال کروں گا سب کے سب آجیں گے ہماری جان بچانے تُو ٹینچن نہ لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں لیتا ٹینچن لیکن اگر تو یہ مشن نہ نہ ہوا بھائی صاحب آج کے دن میں تو میں بتا رہوں کہ تیرے کو میں نے کوئی کام نہیں کرنے دینا ابے بولا رہا یار چنتہ نہ کر سارے کا سارا کام مست ہو جائے گا ہاں ٹھیک ہے آگے کیا نظر تیرے کو تیرے پولیس آفیسر ہاں وہ سامنے کھڑے میں ٹھہر جا مجھے بھی دیکھنے دے پائی لیٹرلی میں یہ تو کافی زیادہ پولیس آفیسرز ہیں اور آرمی کے سولجرز نے ان کو ایریس کیا ہوئے ابے لیکن ادھر فریکلین اور ٹریور نظر نہیں آرہے وہ ادھر ہی آئیں گے سبر کر جا جیسے ادھر آئیں گے ان کا ہیڈ چھوٹیں لوں ابے ابے نوبڑے مارنا نہیں ہے ابھی ان کو ابھی سب سے پہلے ہم لوگوں نے پولیس آفیسرز کو چھڑانا یہاں پہ ہاں ہاں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ تو ٹینکس بھی ہیں تو کیا ڈر گیا تو ابے ڈرہ نہیں ہوں میں میں ابھی اپنے آدمیوں کو کال کرتا ہوں اور کیا تو آرمی بیس کے اوپر کافی بڑا حملہ کر دیں تاکہ پولیس آفیسرز بچ جائیں اور آرمی کے سارے کے سارے سولڈرز مر جائیں جلدی کر کال ان کو ابھی کرتا ہوں ابھی سارے کے سارے ویپنز کو ریڈی کرو اور ایک دم آرمی بیس کے اوپر حملہ کر دو جتے بھی پولیس آفیسرز ہوں گے کسی کو کچھ نہیں کہنا تم لوگوں نے اور ہاں کوئی بھی آرمی کا سولڈر مل جائے اس کو چھوڑا ہے نہیں ہے تم لوگوں نے ٹھیک ہے سر جیسے آپ بلو بس ہم لوگ پانچ منٹ کے اندر ریڈی ہو کے آرہے ہیں ہاں جلدی کرو اکی سر چل بھائی میرے تو سارے کے سارے بندے آرہے ہیں لیکن ہوپسوئی سب کچھ ٹھیک رہے گا یہاں پہ ہاں دیکھ لیتے ہیں فریکلن بھائی تیرہ کا خیال ہے کتے آفیسرز ہوں گے بیس کے اوپر لیٹرلی میں ابھی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں اس بارے میں لیکن میرا خیال ہے جتے بھی آفیسرز ہوں گے نا لوس انٹوس کے اندر ساروں کو پکڑ لیا ہوگا اس طرح ہمارے سولڈرز نے ہاں بھائی صاحب مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے ایک منتے ٹھہر جا یہ کارز کس کی کھڑی میں ہیں ارے فریکلن اٹیک ہوا ہے یہاں پہ تو بھائی یہاں پہ تو لیٹرلی میں کافی بڑا اٹیک ہوا ہے ارے فریکلن ہمارے ٹینکز بھی ایکٹیو ہوگے بھائی مارنا شروع کر ان کو انہوں نے تو ہماری کارز بھی تباہ کر دی ہاں فریکلن صحیح کہہ رہا ہے یہ تو بھائی لیٹرلی میں کافی بڑی گڑ بڑو گی میرا خیال ہے انہوں نے یہاں پہ سارے کے سارے سولڈرز کو بھی خرید کے رکھ لیا تب بھی تو یہ لوگ اٹیک نہیں کرے ان کے اوپر صحیح کہہ رہا ہے فریکلن بھائی سارے کے سارے پولیس آفیسرز کو بھی مارنا پڑے گا مار رہا ہوں مار رہا ہوں فریکلن کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں ہاں بھائی کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا اور آرمی کے اندر نئی ہائرنگ بھی کرنی پڑے گی کیونکہ آرمی کو تو ہم لوگوں نے صحیح کر کے سمالا ہوا تھا پتہ نہیں ان سارے کے سارے لوگوں کو کیا ہو گیا یہاں پہ اور یہ گینگسرز کہاں سے آگئے یار بیس کے اوپر فریکلن بھائی کوئی آئیڈیا نہیں کہاں سے آگئے لیکن ان کو اب سمالنا تو ہے نا بھائی بھائی سمالیں گے تو ٹینشن نہ لے صرف اور صرف تو مجھے بتاتا جا بندے کدھر ہیں فریکلن پہلے میں تو اپنے آس پاس کے بندے مار لوں ابے جلدی مار تو کر کیا رہے فریکلن ابھی بندے نہیں دکھ رہے ابے بھائی ان کی کارز بھی بلاسٹ رونا شروع ہو گی فریکلن آرمی بیس کے اندر آئے ہیں اتی جلدی تو بھائی صاحب یہ لوگ بھی نہیں جا سکیں گے ٹریور تو ٹھیک ہے کیا ہاں فریکلن ایک دم ٹھیک ہوں ابے یہ ٹینک والا ہمیں کس لیے ماری جا رہا ہے پاغل باغل تو نہیں ہو گیا ارے فریکلن یہ بھی ان کے ساتھ مل گیا ہوگا نا بھائی یہ تو گڑ بڑ ہوگی نا ایک منٹ ہے جا میں نے یہاں پہ گینگ سر کو دیکھا ہے لو بھائی ایک تو یہاں پہ جل کے مار گیا اور ایک یہاں پہ چھپ کے بیٹھا ہوئے ابے بھائی تو کدھر سے قریب آ گیا بولٹ پروف جیکٹ کیا بات ہے یار کیا مزے دار قسم کا ایکوپنٹ ہے ان کے پاس ابے چھپ کدھر رہے میں ادھر کھڑا موں اور تو کئی اور گولیاں بولیاں چلا رہے ٹھہر جا بھائی ابے ٹریور کدھر بھاگ کے چلا گیا ارے فریکلن جلدی سے آجا یہ لوگ ابھی بھی ہیں ابے یہ پہلے کیوں نہیں نظر آئے ہمیں فریکلن مجھے لگتا ہے یہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور باقی کے سولڈرز کو مار رہے ہوں گے ابے مارنا شروع کر یار ان کو یہ تک اوپر بھی چڑھنے ہماری پوسٹروں کیوں فریکلن تو ٹینچن آ لے ایک بھی بندہ نہیں بچنے والا یہاں پہ بھائی صاحب لٹرلی میں ایک بھی بندہ نہیں بچنا چاہیے پہلے بتا رہا ہوں ایک بھی بندہ اگر ہماری بیس کے اندر رہ گیا نا تو وہ ہمارے لئے کافی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہے فریکلن مار رہا ہے نظر کیوں نہیں آرہا یار یہ لیکن ہاں کافی زیادہ لوگ زخمی تو ہیں لیکن یہ میرا خیال ہے ان کا ہیڈ شاٹ نہیں لے رہا فریکلن لے رہا ہوں سب کے ہیڈ شاٹ لے رہا ہوں میں اوکی اوکی ٹھیک ہے اب یہ اتنا قریب اتنا قریب کیسے آ گیا یہ اور اوپر سے میری بلٹس بھی یہاں پہ ختم ہوگی ایک پہ نے ٹھہر جا بھائی تو بھی گیا اور کدھر کدھر ہے یہ دیکھو ایک یہ کھڑا ہوا تھا بھائی اس کو بھی مار دیا میں نے ان میں سے کوئی زندہ ہے کے نہیں نہیں یار ادھر تو کوئی زندہ نہیں ہے لیکن ادھر ابھی بھی کافی زیادہ لوگ ہیں پوری کا پورا ہمارا ٹینک بھی تباہ کر دیا انہوں نے لیکن ٹینچن کی بات کوئی نہیں ہے فریکلن اب آگیا فریکلن سب کچھ سمال لے گا اوے بھائی کیا کرے گا لیٹ کے یہ لے بھائی تو بھی اوپر جا اوے کدھر لڑی جا رہا ٹریور آگیا آگیا تیرے پاس آروں میں پتہ نہیں کدھر ہے یار یہ اوے تینک گوڑ یار تو آگیا ہاں فریکلن آگیا ہمیں ابے تو نے گراہ کس لی دیا مجھے ابے ویسی جلدی میں تھا نا دھکا لگیا تیرے کو بھائی یہ تو گڑ بڑ ہوگی کافی زیادہ نظر آ رہا ہے مجھے بھی گڑ بڑ ہوگی اب کریں گے کیا ہم لوگ وہ جو بھاگ گیا تھا نا پولیس سیشن سے میرا خیال ہے وہ جا کے گینک سر کے ساتھ مل گیا ہے لینی پڑے گی بھائی سب کسی کی ہیلپ میں ارے کس کی ہیلپ لیں گے ہم لوگ لسٹر کی ہیلپ لینی پڑے گی تاکہ آرمی چیف کو بھی ڈھونڈ سکے اور اس کے بعد اس گینک سر کو بھی ڈھونڈ سکے جو کہ ان کی ہیلپ کر رہا ہے یہاں پہ صحیح کہہ رہا ہے فریکلن ایک دم صحیح کہہ رہا ہے تو ابے کمیشنر انہوں نے تو سب کچھ یہاں پہ ختم کر دیا ہاں میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں لیکن یہ فریکلن اور ٹریور کدھر چلے گے ارے بھائی کوئی آئیڈیا نہیں مجھے مجھے تو وہ لوگ نئی نظر آرہے کہ وہ لوگ کدھر ہیں لیکن انہوں نے تو آرمی کے سولجرز بھی مار دیئے اس کے بعد پولیس آفیسرز کو بھی مار دیا یہ دیکھو کیسے لاشوں پہ لاشیں پڑیویں ہیں ان کی صحیح کہہ رہا ہے بھائی جلدی نکل گیا سے لگتا ہے اور بندے کٹھے کرنے پڑیں گے ابے اور بندوں کو چھوڑ سیدھا نکلتے ہیں ہم لوگ ائرپورٹ کی طرف ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی سے آجا کار کے اندر بیٹھ ائرپورٹ کی طرف جاتے ہیں اور کچھ دنوں کے لیے لاؤس انٹوس چھوڑ کے نکل جاتے ہیں صحیح کہہ رہا ہے تو فریکلن اٹھا زیادہ ڈینجرس تھا یہ اس بات کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا پہلے بھی وہ دو تین چیفز کو مار چکا یہاں پہ ابے تو دو تین چیفز کو چھوڑ میرے تو پورے کے پورے سو آدمی مار دیا آج اس نے کیا بات کر رہے تو نے سو آدمی بھیجے تھے ہاں بھائی صاحب پورے کے پورے سو آدمی بھیجے تھے اس کے بعد میں نے کافی سارے سولجرس کو بھی خرید رکھا تھا اس نے تو سب کو مار دیا ارے یہ تو کافی زیادہ سٹرونگ ہے یار ہاں بھائی صاحب کافی زیادہ سٹرونگ ہے اب کیا کریں گے اب کیا کرنا ہے میں نے کال کر دیا ائرپورٹ کے اوپر میرا پلین وہاں پہ ایک دم مس کر کے ریڈی ہونے والا ہے ہم لوگ بس چلتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر اور بھائی صاحب وہاں سے نکل جائیں گے لاؤس اینٹ آس چھوڑ کے کیونکہ اگر تو فریکلین کو پتہ لگ گیا نا کہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کروایا ہے تو بھائی نہ تو وہ تیرے کو چھوڑے گا نہ وہ میرے کو چھوڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانے دے بھائی باہر سے بیٹھ کے میں اس کو مرواؤں گا ویسے بھی پیسہ کافی زیادہ ہے میرے پاس ہاں ہاں ٹھیک ہے جو مرضی کری باہر سے بیٹھ کے مجھے کوئی ٹینچن نہیں ہے اس کی چل ٹریور چلے سیدھا لسٹر کے گھر ارے وہاں پہ کیا کرنا ہے جا کے سب سے پہلے کمیشنر کا ایڈریس پتا کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ پتا کریں گے یہ گینکسر کا بچہ ہے کون جو کہ ہمارے پیچھے پڑ گیا کمیشنر کے ساتھ مل کے ٹیک ہے فریکلین بڑھی آ کر کے جانے دے ایک بندہ بھی نہیں چھوڑنا ہمارے آج کافی سارے سولجرز مر گئے نا صحیح کہہ رہا ہے یار سولجرز کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کے بعد گینکسرز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا پولیس تو ساری کی ساری مر گئی ابے کھولو اس کو صحیح کہہ رہا ہے فریکلین اور اس کے بعد تیرے گھر کے اوپر جتی بھی سیکیورٹی ہم لوگوں نے لگائی بھی تھی نا وہ بھی ساری کی ساری انہوں نے تباہ کر دی صحیح کہہ رہا ہے لیکن ابھی بھی ہمارا بنکر ہاؤس ایک دم بنا ہوئے انہوں نے اس کو تباہ نہیں کر دیا اب پتہ نہیں لسٹر گھر میں ملے گا کے نہیں گھر کے قریب تو ہم لوگ اس کے پہنچ چکے ہیں ارے اس نے جانا کدھر ہے وہ تو ہر ٹائم ہی اپنے گھر میں ہوتا ہے آجا ٹریور آجا ابے یار اس کا ڈس بین کا باکس گرا دیا میں نے فریکلین کے اوٹین چلے رہا ہے ٹھیک کر لے گا وہ اوکی اوکی ٹھیک ہے لسٹر کو جا کے بولوں گا کہ بھائی جتنی جلدی ہو سکتا ہے لوکیشن دے ارے اگر اس نے نہ دی تو او او فریکلین ٹریور کیسے ہو تم لوگ ابے تو تالیاں کسی بجا رہا ہے یہاں پہ تم لوگ آئے ہو نا اسی خوشی میں ابے صحیح بتا یار کیا کر رہے تو یہاں پہ ارے تم لوگ آئے ہو بتا رہو نا اسی خوشی میں تالیاں بجا رہو میں بتاؤ کیا کام ہے تم لوگوں کو تمہارا نوکر تمہارے سامنے کھڑا ہوئے ابے تجھے کیسے بتا میں کسی کام سے آئے ہوں ابے نوبڑو آن ڈیوٹی آئے ہو تو کسی کام سے ہی آئے ہوگے نا ابے چھوڑ تالیوں کو کیوں بار بار تالیاں بجا رہا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے بند کرتا ہوں میں اب بتاؤ کسی لیے آئے ہو تم دونوں یہاں پہ ارے یار لوکیشن چاہیے پتا تھا مجھے پتا تھا تم لوگ صرف اور صرف ایسی کاموں کے لیے میرے پاس آتے ہو ایک دم نوبڑے ہو میں سمجھا تھا کہ آج تم لوگ آؤ کے کوئی پارٹی واٹی کرے گے لیکن اچھا بتاؤ کس کی لوکیشن چاہیے تمہیں بھائی ہمیں چاہیے یہاں پہ پولیس کمیشنر کی لوکیشن اچھا لیکن سب کچھ ٹھیک ہے نا تجھے تو پتا ہے نا یار ان کے ساتھ ہماری پچھلے دو مہینے سے جنگ چل رہی ہے اور تین چار پولیس کمیشنر میں آلریڈی مار چکا ہوں لیکن یہ پولیس کی جنگ ہے کہ ہماری ختم ہی نہیں ہو رہی ہاں صحیح کہہ رہے تو چل ٹھہر جا بھی تیرے کو دیتا ہوں میں پولیس کمیشنر اس ٹائم تیرے کو ملے گا ایک منٹ ٹھہر جا اس ویلے سسٹم پہ بھی چیک کرنے دے کیا مطلب تُو دو سسٹم کے اوپر الگ رہا چیک کرتا ہے ابے چپ کر جا تجھے کام چاہیے نا کام مل جائے گا آہاں کام چاہیے جلدی کر تُو ہاں یار لسر جلدی کر رہی کرتا بھائی صاحب جو کرنا کلے میرا سبر کرنا یار ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا ابے جلدی کر یار وہ کئی اور نہ نکل جائے ابے لگا وہوں ایک منٹ رکھ جا بس آہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی کر یہ بھائی صاحب تیرے کو ملے گا سیدھا ائرپورٹ پہ جانا پڑے گا تیرے کو کیا مطلب ائرپورٹ پہ آئی ہے مجھے تو لوکیشن وہیں کیا رہی ہے اچھا بتاؤ اس کے ساتھ اور بھی کوئی بندہ ہے کے نہیں ایک منٹ ٹھہر جا دوسرے ائرپ سسٹم پہ چیک کرنا پڑے گا جلدی کر بھائی اس کے ساتھ وہ ایک گینکسر بھی ہے کونسا گینکسر ہے وہ کوئی میکسکن گینکسر ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ائرپورٹ کے اوپر ایکزیکٹل ائرپورٹ کے اوپر ہے چلو شاہباش بھاگو یہاں سے کوئی پیسے ویسے تو دے جاؤ میں نے کام کیا ہے تم لوگوں کا ابے بھائی پیسے ویسے کوئی نہیں ہے ہم لوگ آرمی کے سولجرز ہیں اور ہم لوگ یہ والا کام کرتے رہیں گے ابے ٹریور راستہ دینا یار مجھے آہاں جا جا بھائی صاحب نکل جا ابے تُو ہٹے گا تو جاؤں گو نا نوبڑے اچھا چل ٹھیک ہے نکل جا اوکے اوکے ٹھیک ہے جلدی سے آؤ بھائی بیٹھے اور ائرپورٹ کے اوپر جانا ہے اب ہم لوگوں نے اور ہاں ٹریور ویپنز سارے کے سارے ریڈی کر لے اوے بھائی ایک دم سارے کے سارے ویپنز ریڈی ہے ٹینچن آ لے تو اوکے ویسے بھی ٹینچن میں نہیں لیتا ٹینچن تو لیں گے اب وہ لوگ جن سے اب ہماری جنگ چل رہی ہے یہاں پہ صحیح کہہ رہے فریکلین چانے دے مس کر کے پڑیا کر کے لے بھائی ائرپورٹ کے قریب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہوپسو کہ وہ لوگ ادھر ہی ہوں گے ارے جب لسٹر نے بولا کہ وہ لوگ ادھر ہی ہوں گے تو مطلب ادھر ہی ہوں گے نا آپ بولا تو ہے لسٹر نے اور آج تک اس کی انفرمیشن غلط بھی نہیں ہوئی اور اس نے تینگ گاڑ یہولی انفرمیشن بھی دے دی کہ گینگ سر کا آدمی بھی اسی کے ساتھ ہے ارے میرا خیال ہے یہ لوگ لسٹر چھوڑ کے جا رہے ہوں گے شاید کمیشنر کو اب یہ پتہ لگیا کہ وہ اب زیادہ دے ڈیوٹی نہیں کر سکتا نا کیونکہ ہم نے تو ساری کی ساری پولیس فورس مار دیاں پہ نہیں بھائی مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ساری کی ساری پولیس فورس نہیں مری ہوگی لیکن تو کیسے کہہ سکتا ہے کیونکہ ابھی شیرف کے لوگ بھی پڑے ہیں شیرف کے لوگ بھی تجھے یاد دیا لازٹ ٹائم ان کے ساتھ انوال ہوگے تھے ابھی ٹریور سامنے دیکھ فریکلین نیچے دے دے ساروں کو پھائی نیچے ہی دینا پڑے گا اور کیا کرنا پڑے گا یار ارے فریکلین با کیا بڑی آکار چلائی تُنے ابھی اٹیک ہوا وہ ہے چال اتر ان کو مارنا شروع کریں ہاں فریکلین مارنا ہی پڑے گا اور تو کوئی حل نہیں ہے یہاں پہ پھائی یہ دے کمیشنر کھڑا ہوئے ابھی ٹھوک دے اس کو پھائی یہ بھی کیا اور یہ گینک سر بھی کیا ایک منٹ ٹھہر جا ٹریور یہ والا جو ہے نا کام یہ جلدی ختم ہو جائے گا لیکن وہ کیسے پھائی یہ دے کتے بڑے بڑے بلاس کروں گا نا میں کہ یہ لوگ میرے اوپر اٹیک ہی نہیں کر سکیں گے آدمی ہے یار ابھی گینک سر تو ویسے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کس کو مار رہا تھا یہ تھی دیر سے ارے فریکلین ادھر پیچھے دو بندے کھڑے ہوئے یہ لے بھائی دو بندے کھڑے ہوئے تھے دونوں کے دونوں گئے نئی فریکلین ہے کبھی بھی زندہ ہے لے بھائی اب پکا گیا اب ٹھیک ہے کیا ہاں فریکلین ابھی ایک دم مست ہے چل ٹریور تھنگ آٹ یہ والا مشن تو ایک دم بڑی آ ہو گیا نا لیکن فریکلین کافی سارے سولڈرز مر گئے ہمارے ابھی دوبارہ سے رکھ لیں گے ابھی ٹریور یہ لوگ کدھر سے آگے ارے فریکلین یہ کیا کر رہے تو پھائی یہ ٹیئر گیس ہے یہ ایک دم یہاں پہ سارا کا سارا دھوہ دھوہ کر دے گی اور ان کی آنکھوں کے اندر پھر تکلیف شروع ہو جائے گی ٹینچن نہ لے لے یہ لوگ زیادہ دیر ہمارے قریب نہیں آ سکتے لیکن فریکلین ان نوبڑوں کو مارنا بھی تو ہے نا ماریں گے ماریں گے صرف اور صرف تو دو منٹ رک جا یہ لے بھائی گرنا شروع ہوگے لوگ ابھی نوبڑے یہ تو گر اس لیے رہے ہیں کہ میں ان کو گولیاں مار رہا ہوں مار مار جتی جلدی مار سکتا ہے مار یہ زیادہ دیر تک بھی ہوش نہیں رہ سکیں گے اسے کھڑے ہو جائیں گے لیکن تو ٹینچن نہ لے ان کو میں مار دوں گا فریکلین بھائی جلدی کر تو مار رہا ہوں مار رہا ہوں یہاں پہ تو ٹیئر گیس یار سائی کر کے کام ہی نہیں کی میں تو سمجھ رہا تھا مس کر کے کام کرے گی ارے فریکلین کافی سارے بے ہوش پڑے میں ہیں بی بی ہاں پھر ٹھیک ہے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید زیادہ دیر یہ لوگ بے ہوش نہیں رہ سکیں گے ابے بھائی یہ تو چھپ کے یہاں پہ کھڑے ہوگے اس کا مطلب تیرا پلان ایک دم نوبڑا گیا یہاں پہ ہاں یار مجھے بھی کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے لیکن تو ٹینچن آلے ایک دم مس کر کے مار دیں گے ان کو ہاں فریکلین مارنا تو پڑے گا اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے ہمارے پاس ایک منٹ ہے جا زیادہ لوگ نہیں ابے یہ کدھر کھڑا ہوئے یہ بھی کیا ارے فریکلین ادھر آجا تو ابے صبر کر جس کو مارا تھا وہ نیچے گر کے مارنا شروع کر دیا اس نے مجھے ادھر کوئی بندہ ہے یار کدھر ہے نظر نہیں آرہا مجھے ابے بھائی یہ چھپاو ہے میں بھی کہوں بلٹس کان سے آرہی ہے میری بلٹ پروف جیکٹ کے اوپر مرا ہے کہ نہیں 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 بھائی ابھی بھی نہیں مرا اب پکا مر جائے گا یہ ہاں فریکلین اب پکا مر گیا چلا جا چلے بیس کے اوپر اور ہاں یار کل کے نیوز پیپر کے اوپر بھی ایڈ دے دے اور ٹی وی کے اوپر بھی ایڈ دے دے کہ ہم لوگ دوبارہ سے آرمی کے اندر کافی سارے بندے بھرتی کریں ٹھیک ہے فریکلین دے دیتا ہوں میں تینک گوڑ یار یہ ولی جنگ ہماری کافی زیادہ بڑی آ رہی پولیس کے ساتھ لیکن اب یہ نہیں پتا نا کہ جو نیکس پولیس چیف آئے گا وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا دیکھ لیں گے بھائی اس کو بھی تو کس لیے ٹینچر لے رہا ہے ہاں بات تو خیر تیری بھی ٹھیک ہے ابھی تک ساروں کو دیکھ لیا تو آگے بھی دیکھ لیں گے